بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ناران کاغان ویلی کیوں نہ ہم ناران کاغان ویلی کو اس کی مشہور کہانی سے جانے یہ قصہ شروع ہوتا ہے ایک انسان کا ایک پری کے ساتھ محبت سے ایک انسان ایک پری کی محبت میں گرفتار ہو کر مصر سے ناران میں آتا ہے اور یہاں سے پھر واپس مصر میں جاتا ہے یہ قصہ کیسے شروع ہوتا ہے آئے ہم سنتے ہیں جی تو ایک مصر کا جو شہزادہ ہوتا ہے وہ رات کو خواب میں ایک خوبصورت جھیل دیکھتا ہے وہ جھیل کے کنارے ایک خوبصورت پری کو دیکھتا ہے اور وہاں پر وہ اس کو صبح جب اپنا خواب اپنے والد کو سناتا ہے تو اس کا والد ہنستا ہے کہ ایک انسان اور ایک جن یعنی ایک پری کا کیسے آپس میں ملاب ہو سکتا ہے انسان جو کہ خاکی ہے اور پری جو کہ ناری ہے دونوں کا کوئی ملاب نہیں لیکن شہزادہ بزد ہو کر وہاں سے نکل پڑتا ہے اور کئی سال ادھر ادھر بھٹکنے کے پاس بعد آخر کا ناران ویلی میں پہنچ جاتا ہے یہ نہیں کہ ناران ویلی پہنچتے ہی اسے جلدی سے جلدی اس کی پری مل جاتی ہے نہیں وہ پہلے یہاں پر آتا ہے ایک بزرگ سے ملتا ہے پری کا واقعہ سناتا ہے لیکن جو بزرگ ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایسے پری نہیں ملے گی تمہیں پہلے اس کے لیے چالیس دن کا چلہ کاٹنا پڑے گا وہ چالیس دن کا چلہ کاٹتا ہے چالیس دن اپنے مکمل ہونے کے بعد اس کے قبضے میں دو جن آ جاتے ہیں دو جن جو ہوتے ہیں اسے ایک سلمانی ٹوپی پہنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سب کی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے جو ہوتا ہے شہزادہ شہزادہ غائب ہو کر اس جھیل پر پہنچتا ہے اس دن جو ہوتا ہے وہ کوہ کاف سے پرییاں آتی ہیں وہاں پر جھیل میں نہانے کے لیے جیسے ہی پرییاں جو ہیں وہاں نہانے کے لیے آتی ہیں تو جو ہوتا ہے شہزادہ وہ ساری پریوں کے کپرے چھوڑ کر صرف اور صرف اس پری کے کپرے جو اس نے خواب میں دیکھے تھے اس کے کپرے چھپا دیتے ہیں وہ کیوں چھپا دیتے ہیں کیونکہ وہ اس سے ملنا جاتے ہیں تو اس طرح سے باقی ساری پرییاں وہاں سے کپرے بہن کر چلے جاتی ہیں لیکن ایک پری جو ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے پری رہ جاتی ہے وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے پریشان ہوتی ہے کہ اب میں کیسے جاؤں تب شہزادہ اسے اپنی چادر اورا دیتا ہے اور اسے لے کر اس جھیل سے نکال کر ناران بیلی کی طرف لے جاتا ہے نیچے کی طرف ٹھیک ہے وہاں پر جاتا ہے جیسے ہی پری کے بادشاہ کو پتا چلتا ہے وہ غصے میں لال پیلا بگولا ہو جاتا ہے اور اس جھیل کو دو ٹکروں میں کنورٹ کر دیتا ہے اس سے جو ہوتا ہے وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے جو شہزادہ ہوتا ہے وہ کافی مطلب کے جو ہوتا ہے ہمت والا ہوتا ہے وہ پری کو اپنے ساتھ ہمت کے ساتھ رکھتا ہے ان کی محبت سچی ہوتی ہے لم یا ماس انہیں بچا لیتے ہیں پھر شہزادہ جب بادشاہ کا غصہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ پری کو لے کر واپس مصر میں چلا جاتا ہے ابھی تک کی سٹوری جو میں جانتی تھی میں آپ کو بتا چکی